بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر آلیا اہت آج کا ٹوپک یہ ہے کہ عورت میں کتنے دنوں میں جنسی خواہش بیدار ہوتی ہے یعنی کتنے دنوں میں کتنے دنوں کے بعد اس کا دل سیکس کے لئے مچلتا ہے اور مرد کا دل کتنے دنوں میں سیکس کو چاہتا ہے یعنی وہ کتنے دنوں میں طلب محسوس کرتا ہے تو اس کا سیدھا سیدھا تعلق اس بات سے ہے نیو کپس جو ہوتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ سیکس کرتے ہیں اب ان کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یہ الگ بات ہے لیکن ان کی پریارٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر رات میں ایک بار یا دو بار ضرور کریں اب ایک چو عورت ہے اس کے جو ہے منت میں چار سے پانچ دن یا چھے دن پیریٹس میں نکل جاتے ہیں باقی پچھتے ہیں چوبیس پچیس دن اس میں اس کی باڈی کو تیار ہونا ہوتا ہے نیکسٹ منت کے لیے اور اس میں حیزہ جو ہے اس میں پندرہ دنوں میں ایک ہی بار میں بچہ دانی میں آتا ہے جس کی وجہ سے عورت کی جو جنسی خواہش ہے وہ مہینے میں ایک بار یا زیادہ سے دو بار چھاکتی ہے جبکہ عورت کے مقابلے میں مرد کے اندر تولیدی جراسیم بہت زیادہ ہوتے ہیں اگر میں یہ خیدوں کہ مرد کے اندر تولیدی جراسیم جو ہوتے ہیں وہ کروڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں اس لئے مرد کے اندر ہر تین چار دنوں میں جنسی خواہش بیدار ہوتی ہے اور اس کا دل کرتا ہے کہ وہ مباشرت کریں شروع شروع میں تو یہ عام سی بات ہوتی ہے کہ جب تک خواتین کو پرگنٹ نہ کر لیا جائے یا جب تک عورت پرگنٹ نہ ہو جائے اس کام کو فرد سمجھ کر کیا جاتا ہے کیونکہ ڈیلی کرنا ہے بار بار کرنا ہے کیونکہ سوسائٹی کا ایک بوجھ ہوتا ہے کہ بھئی ایک بیبی جو ہے وہ سب کے سامنے آ جانا چاہیے یہ ہمارے ہاں سکسسول میریٹ لائف کی نشانی سمجھا جاتا ہے یہ سوچے بغیر کہ ڈیلی سیکس کرنا زیادہ کرنا بار بار کرنا ہیلپ پر کتنا برا اثر ڈالتا ہے عورت کے اندر کیا چیز کی کمی ہو جاتی ہے اس کے اندر ویٹیمنز کی کیلشم کی کمی ہو جاتی ہے ادر سیٹ پر مرد کی صحیحت بھی متاثر تو ضرور ہوتی ہے لیکن میں نے جب آپ کو بتایا میں نے آپ کو بتایا کہ مرد کے اندر جو تولیدی جراسیم ہوتے ہیں وہ کروڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں اس کے اندر جنسی خواہش ہوتی ہے وہ عورت کی بنسبت بہت زیادہ ہوتی ہے اس کے لئے اس کی ہلپ پر بہت زیادہ برا اثر نہیں پڑتا جبکہ عورت کی صحیحت پر بہت برا اثر پڑتا ہے اس لئے ضروری ہے کہ آپ ایک دوسرے کے جنسی مزاز کو سمجھیں ایک دوسرے کو اتنا وقت دیں اتنا سپیس دیں کہ وہ آپ کے لئے بائی ہارٹ ریڈی ہو یعنی کہ اس کا فیزیکلی وہ آپ کے پاس ہے اور ہارٹلی وہ آپ سے دور ہے تو نہیں ایک دوسرے کو اتنا وقت نے کہ وہ بائی ہارٹلی آپ کے نزدیک آئے اور آپ کے ساتھ ان نموں کو ان پلوں کو انجوائی کرے لذت محسوس کرے تسکین حاصل کرے ہوتا گیا ہمارے ہاں کہ شہر جو باہر سے تھکا آ رہا ہوتا ہے ذہنی کفت پر مبتلا ہوتا ہے اور ذہنی کفت کو مٹانے کے لئے وہ جنسی ریلیشنشپ جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ بناتا ہے دوسری طرف بیوی بھی جو ہے وہ تھکی ہاری ہوتی ہے لیکن شہر کے لئے حاضر رہتی ہے کہ کہیں میرا شہر جو ہے وہ ناراض نہ ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے ہاں یہ سمجھا داتا ہے کہ شہر کو کابو میں رکھنے کا صرف ایک یہی طریقہ ہے اب کیا ہوتا ہے کہ دونوں جو ہے شہر جو ہے وہ بیوی کو اس بات کے لئے کہ بیوی یہ نہ سمجھے کہ میرا شہر جو ہے وہ مجھے ٹائم نہیں دیتا یا اس قابل نہیں رہا یا کہیں وہ موہ تو نہیں مار رہا ہے تو اپنی بیوی سے جنسی تعلق بناتا ہے اور بیوی جو ہے وہ شہر کی رزا کے لئے ہی کام کرتے ہیں شہر کی رزا کا خیال ضرور رکھا جائے اس بات کی شریعت میں بھی حکم دیا گیا ہے لیکن یہ نہ ہو کہ ان لہموں کو انجوائی کرنے کے بجے آپ کوفت کا شکار ہو جائے جب بیزاریت سے اور صرف ایک دوسرے کے لئے یہ کام کیا جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ کوفت اور بیزاری کا انصر یا چڑچڑا پن آ جاتا ہے تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مرد جو تسخیل کے لئے اپنی اسٹریس مٹانے کے لئے عورت کے پاس آیا ہے وہ مزید کیا ہوتا ہے چڑچڑے پن کے بجے سے عورت سے دور ہو جاتا ہے اور اس کا بھیانک انچام نکلتا ہے لڑائی جگڑے ختم نہیں ہوتے پھر بیوی کی تانے بازیاں ہوتی ہیں کہ بھائی میں آپ کی کونس یہ خوش پوری نہیں کرتی جو آپ نے دوسری عورتوں کے پاس جانا شروع کر دیا ہے جس کی وجہ سے گھر جو ہے وہ پورا ڈسٹرپ ہو جاتا ہے اور نوبت جو ہے وہ تلاق تک آ جاتی ہے ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ عورت کو شادی سے پہلے جن سے تعلق کے بارے میں مکمل انفورمیشن ہو تو وہ اپنے شوہر کی سیکس حیبٹ کو ہینڈل کر سکتی ہے کہ ڈیلی سیکس کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے کتنے بار کرنا ہے یا نہیں کرنا ایک ہیلڈی سیکس کے لیے کس طریقے سے ہیلڈی رہا جا سکتا ہے ہیلڈی سیکس سنوز کے وہ سیکسول ریلیشنشپ جس سے میاں اور بی بی آپس میں تعلق قائم کر کے ایک دوسرے سے ساٹسفائی ہو جائیں ایک اس چیز سے سرور حاصل کریں اس چیز سے مستی حاصل کریں اس چیز سے تسکین حاصل کریں یہ نہ ہو کہ کوفتر بیزاریت کا شکار ہو جائیں امید کرتی ہوں کہ آج کا ٹاپک اپنی سمجھ میں آگے ہوگا